اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزیہ دوا خانہ کے دیکھنے اور سننے والے سبھی دوستوں کو السلام علیکم میں ہوں حافظ حکیم حزباللہ آپ دوستوں کے ساتھ ایک بہترین اور بہت اچھا وظیفہ میں آج شیئر کروں گا اور انشاءاللہ اس کے کرنے سے جن لوگوں کا دل کمزور ہے وہم ہر بات میں وہم ہوتا ہو یا وسوسے آتے ہوں جیسے نماز میں دل نہ لگتا ہو اور غلط خیال آتے ہوں ان کے لیے اور جن مسلمان بھائیوں کی جو ہے بیماریاں جان نہ چھوڑتی ہوں آج کا وظیفہ ان دوستوں کے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے دنیا کی ہر چیز بنائی ہے بس انسان کو چاہیے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے اور وہ اپنے رب سے ڈرتا رہے ہم سب ہی گناہگار ہیں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ سب سے اچھا گناہگار وہ ہے جو توبہ کر لیں تو جس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتے ہیں وہ بھی بہت ہی اچھا اور خوشکسماتی انسان ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات میں بہت طاقت ہے اللہ تعالیٰ کے اسماع الفسنہ میں نور ہی نور ہے وہ مسلمان جو کمزور دل ہیں وہم اور وسوسے کا شکار ہیں وہ مسلمان جن کی جان بیماریاں چھوڑتی ہی نہیں یا وہ مسلمان جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں ان کے لئے یہ بہت اہم وظیفہ ہے جو میری بہنیں یا بھائی سن رہے ہیں جو پریشانی میں مبتلا ہیں یا بہم وسوسوں کا شکار ہیں کمزور دل ہیں ان کے لئے یہ انشاءاللہ میں آپ دوستوں کو وظیفہ بتاتا ہوں اللہ کے حکم سے یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک ہی چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل عزیزیا دوا خانہ سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن یعنی بیل آئیکان کو دوا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو مل سکے تو چوتھے کلمے کا ورد کریں اور چوتھے کلمے کے ساتھ ایک اور دعا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور لفظ بائی لفظ سنتے رہیں اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے چوتھا کلمہ یہاں تک آپ نے یہ سے پڑھ لینا ہے سو مرتبہ صبح شام سو سو مرتبہ یہ آپ نے پڑھ لینا ہے اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے آپ نے سو مرتبہ یہ صبح میں اور سو مرتبہ یہ دعا بھی سو سو مرتبہ ساتھ میں پڑھ لینی ہے دعا میں آپ دوستوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں اللہم انی اسألوک اسألوک صحہت والعافیت وحسن الخلق خلق یہ دعا آپ نے پڑھ لینی ہے اور یاد رکھیں یہ وظیفہ روحانیت کے بڑے رازوں میں سے ایک راز ہے حمد کر کے آپ اس کی پابندی کریں کوشش ہوگی کہ چوتھے کلمہ کے خضائل والی جو باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دی ہیں تو انشاءاللہ آپ جس پریشانی میں بھی مقتلع ہیں یہ عمل کرنے سے یہ وظیفہ کرنے سے آپ دوستوں کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں میری حوصلہ بزائی کے لیے اور دوستوں کے ساتھ نیک کام ضرور شیئر کیا کریں آپ لوگ کوئی مزائیہ یا فلمی یا کوئی ایسی چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں حالانکہ وہ گناہ ہیں آپ کو آپ کے جو نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھے جاتے ہیں جب دوسرا آپ کی آپ کے توسط سے دیکھے گا تو وہ گناہ آپ تک آتے رہیں گے اس کے نیک کام کو اگر شیئر کریں گے تو وہ ثواب آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے گا دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اس کارسہر میں آپ دوستوں کا بھی حصہ ہو اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں کو بہ آسانی مل سکے اور چلتے چلتے بس اتنا ہی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام پریشانیوں ناغانی آفات اور آدھ ساتھ سے اپنے حفظ و آمان میں رکھے آفیت والا معاملہ فرمائے رمضان کی آمد آمد ہے تو تمام ساتھی سننے اور دیکھنے والے مجھے بھی خصوصی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمی و ناصر و اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ